اس وقت ہم اس دہلیس پر موجود ہیں جہاں بے لوس مثالی انسان کی فشت اول رکھی جاتی ہے شیح مکتب ایک امارتگاہ ہے جس کی سند ہے روح انسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں النور سکول کی پرنسپل امی کلسوم حاشمی اسلام علیکم کیسی طریقہ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سکول النور سکول آپ کا ہے اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں یہ دوہزار ساتھ یکم نومبر دوہزار ساتھ میں میں نے اس کا اپنیت آتیا تھا اچھا پرقیباً سولہ سال تو اکیلی آپ نے سوچ لیا اس کو کہ آپ اس کو اوپن کریں اور کیا کیا ہرڈلز آئی ہیں آپ کو اس ٹائم میں انیس سو بانوی سے میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا عظیم پبلک مارل سکول سے اچھا تو وہاں پہ ہمیں شادیہ یوک ہوتی تھی ان کے زیرہ سائیہ میں نے سٹارٹ کیا تھا سفر جو دوہزار ساتھ میں میرا وہاں پہ مکمل ہوا اور دوہزار ساتھ یکم نومبر میں نے اپنے گھر سے یہ قدم اٹھایا اور اس کا افتتہ میری والدہ سہبہ نے کیا تھا اچھا وہ چاہتی تھی کہ اب آپ کسی اور پرائیویٹ سکول میں نہ جائیں اور میں گورنمنٹ سکول میں بھی جوب کر سکتی تھی لیکن میں پرائیویٹ سکول میں بس جوب سٹارٹ کی تو پھر میں کسی اور طرف میں نے دیکھا ہی ہوں اچھا یہ جو یہاں کا کلچر ہے پھر ایک اکیلی عورت ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے رہی ہے وہ بھی اتنی ینگ ایج میں تو کافی پروبلمز آپ کو آئی ہوں گی جب میں نے سکول سٹارٹ کیا تھا اس وقت میری عمر تھی ٹونٹی ٹونٹی و آن اب میری فیفٹی ٹو ہے اچھا یہ مارچ میں میں فیفٹی ٹری کی ہو جاؤں گی تیس سالہ سکول اس میں گزر گیا میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ بہت سارے ہم سکول رہے سب سے پہلے میں میری فیملی کی سپورٹ جنہوں نے میری اتنی بڑی جگہ دے دی گھر کی جو سکول کے طور پر میں استعمال کر رہی ہوں اور اپنا گھر تین کمروں سے میں نے سکول سٹارٹ کیا تھا اور ہم ماشاءاللہ اس میں دس کمرے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سفر میں پسے پوچھ رہ کے میرے ساتھ بڑا کام کیا ہے لیکن ویسے میں اکیلہ ہی اس کو سنبھال رہی ہوں اچھا آپ نے بہت سارے بچے فری آف کاسٹ رکھے ہوئے ہیں اور فیز بھی آپ کی باقی سکولز کی نسبت کافی کم ہے تو سکولز میں تو کافی ایکسپینسز آتے ہیں ٹیچرز کی پی اور وغیرہ وغیرہ یہ کس طرح پھر آپ منیج کر رہے ہیں اصل میں میں نے شروعی سے یہ سوچ کیا تھا کہ یہ میں نے کاروبار نہیں بنانا اس کو میں نے صرف اپنی تسکین کے لیے اپنے شوق کے لیے جیسا کہ آپ شاید جانتی ہوں کہ میں نے شادی نہیں کیا جی جی تو میرا مقصد ہی میرا سکول ہے تو میں نے اپنی تمام ایفرٹس اس پہ لگا دی تو بچت ہوتی ہے تھوڑی بہت جو میرے کام آ جاتی ہے ورنہ جو ہوتا ہے وہ میں اس پہ ہی لگا دیتی ہوں مجھے اس سے کچھ زیادہ پھر آپ اس کے علاوے ایک سائیڈ جوب بھی کر رہی ہیں جس کی آپ جو سیلری ہے وہ بھی سکول پہ لگا دیتی ہیں اور میرا سٹاف بہت اچھا ہے وہ کام پے پے کیونکہ میرے حالات اتنی اچھے نہیں تھے اور کیس کا بھی اتنا اچھا وہ نہیں ہے پیکٹ تو میری تیجرز میرا بہت ساتھ دیتی ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ زندگی میں ہر چیز پیسے سے نہیں کی جاتی ہے تو ہم لوگ اپنی طرف یہ کوشش کر رہے ہیں اپنا حصہ معاشر میں ڈال رہے ہیں اچھی نیشن بنانے کے لیے ایک زمانہ تھا جب سٹوڈنٹس اپنے اس آدھا کی بڑی تقریم کرتے تھے جہاں وہ ان کو مل جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتے تھے اگر ان کے ٹیچرز ان کو نظر آتے تو کھڑے ہو کر ان کی تقریم کرتے تھے ان کی عزت کرتے تھے ابھی سب کچھ چینج ہو گیا ابھی پیرنٹس بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ آ جاتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ لڑنے دھڑنے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی پیچھے وہ مار نہیں پیار والے حصول کا قصور ہے یا پھر ہماری فیملی کی تربیت کا یا پھر بدقسمتی سے ہمارے اپنے اس آدھا نہیں اپنا کریکٹر لوس کر دیا ہے آپ کی تینوں باتیں درست ہیں پر میں آپ سے اس بات میں بھی متفقیق ہوں کہ میں کود ان سٹوڈنٹس میں شامل ہوں جو اپنے ٹیچرز کی تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آگے سے کبھی نہیں گزرے تھے اور جب تک وہ باتیں ہم ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو اور مار نہیں پیار کا اصول جو ہے اس کا بھی تبدار ہے کیونکہ جب بچوں کو پتا چل گیا کہ افتاد نے ہمیں ہاتھ نہیں لگا تو اس نے بات ہی نہیں سننی ابھی تو یہ بھی ہے کہ بچے گھر جا کے کہیں ٹیچر نے کہا ہے تو ماں یا باپ اسے کہتے ہیں سبر کرو بھی کال ٹیچر کہے تو پھر مجھے بتانا ایسے ہی ہے مجھے کتنی دفعہ کون بھی آ چکے ہیں پیرنٹس کے آ جاتے ہیں کہ جی ٹیچر آپ کی نے کیوں مارا اور یہ ایسے کیسے ہوا تو پہلے زمانے میں تو پیرنٹس اپنے بچوں کو جب سکول یا مدرسے جہاں پہ بھی وہ لے کے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری ہیں گوست آپ کا تو آپ جیسے بھی چاہیں ان کے لگے ان کو جو ہے تربیت بھی کریں کچھ پناہ نے بھی بنایا تو اور میں سمجھتی ہوں میں اپنے ہر ریزلٹ پہ یہ بات بھی کرتی ہوں ٹائم نہیں دیتے پیرنٹس اپنے بچوں موبائل شون کا بھی اس میں آہ میڈیا بھی ہے جو بچے دس کمرے ہیں تو دس کمروں میں ہر بندہ اپنے اپنے موبائل کے ساتھ لگ رہا ہے تو پہلے زمانے میں نانی دادی خالہ نانا دادہ بڑے اہم کردار ازا کرتے تھے بچوں کو بٹھاتے تھے وہ جو کہانیاں سناتے تھے ان کہانیاں میں ہماری تربیت ہوا کرتی تھے ہمیں بتایا جاتا تھا اساتھی عزت ہمارے اتیدے ہمارے مذہب سے ہمارا لگاور جہان اور دیلی روٹین سنی جاتی تھی بچے کو ڈر ہوتا تھا کہ فلاں نے ہماری بات سنی ہے اور ہمیں ڈانٹنا بھی ہے بتانا بھی آدمان کے پاس والد کے پاس سب موبائل میں لگے ہیں موبائل پہ لگے ہیں یا کمانے میں لگے ہیں کچھ کی بڑی دور جو ہے وہ پیسہ ہے ہم ایسی کی وجہ سے بچوں کو نگلت کیا جاتا ہے تو سکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے بچہ وہ فرصہ ہے ہم سمجھتا نہیں اچھا علم کو نر کہتے ہیں عمل کو مادہ کہتے ہیں لیکن ان کی نسل نہیں بڑھ رہی ان کا صحیح سے ملاب نہیں ہو رہا اس کے پیچھے کیا وجہا ہے ایسی کیا جاتا ہے یہ دونوں بانجھو چکے ہیں اچھا کیونکہ علم اور علم عمل کے بغیر دکار ہے اور عمل علم کے بغیر دکار ہے یہ دونوں توام حقیقتیں ہیں یہ ایک دوسرے پر وارد ہوتی ہیں یہ جب وارد ہوتی ہیں تو وجود پر اثر ہوتا ہے اور جب وجود پر اثر ہوتا ہے تو جو بیان کر رہتا ہے وہ بھی دوسرے پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے تو اب سب ختم ہو گیا ہے علم ہے آج کا علم ہے وہ بے فیز ہو گیا ہے اور فکر سوچ ختم ہو گئی ہے جو میشنز کو پروان چڑھایا کرتی تھی جو کون بنایا کرتی تھی وہ ہم نمبروں کی دور میں آگے ہیں پرسنٹیج ہماری سرادہ میں جو ہاں جی ایسا تیسا کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی پرسنٹیج ہوگی تو آپ کی پرموشن ہوگی آپ کی اتنی پرسنٹیج ہوگی تو آپ آگے گیا جائے گا اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر پرسنٹیج کام ہے تو اس کو اٹھا کے بہت چوتے سے علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے ٹانسپر کر دیتے ہیں یا اس کی جواب ختم ہو جاتا ہے آپ کی چکچہ کرے گا آپ کو پتے مجھ سے بہت صرف بچے کو اتنا یعنی اس طابعی بنا دے گا کہ وہ ایٹی پرسنٹ نمبر پرسنٹ کسی پرسنٹ یعنی وہ پاسنگ مارسی اوپر آجا تاکہ نمبر جاتی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن بھی ختم ہو گئی ہے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن وہ ایک دور ہوتا تھا انگریزوں کا جب میٹرک تک بچوں کو سلائی بھی بیچ میں سکھا دی جاتی تھی سکول میں ہی بجلی کا کام سیچیئر وغیرہ کو بھننا کیسے ہے اب یہ سب چیزیں ختم ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے پرائیویٹ ادارے اتنی اتنی فیسے لے رہے ہیں تو وہ ان کو بچوں کو بیچ میں ٹیکنیکل چیزیں بھی سکھانی چاہیے کہ نہیں نہیں آپ کی بات بلکل درست ہے میں اگری کرتی ہوں اس بات سے سکھانی چاہیے بلکل لارڈ مکالے کا جو نساب ہے وہ آج تک ہم پالو کر رہے ہیں جیسے انڈیانز کو کہا تھا کہ کلرک بنیں گے وہ سارے کے سارے وہ نسل سے تو وہ ہندوستانی ہوں گے لیکن ویسے وہ تو آج کل آج بھی ہمارے اس دور میں بھی ہم کلرکی پیدا کر رہے ہیں لارڈ مکالے کا وہ جو اس دمانے میں بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا ہنر بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا تو آج کی دور میں بھی ہنر کو ہونا چاہیے رہنا پتہ ہے آپ کو کیوں آگے نکل گیا ہے کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ چیزیں ہمیں چیزیں ہر بچہ جو ہے وہ ایڈکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو ایک نائے ایک ہونا رہتا ہے تو کچھ تعلیم پہلے تقریباً آج ساتھ سال پہلے ہمارے سکول میں ہمیں نمز کڑھائی جاتی بچوں کو ہاں جی اور سلائی کڑھائی کے بھی نفر تو زراد میں تو ہمارے بچے اتنے آگے نہیں چاہتے چولا پھٹا یا کچھ بھی ایسا ہوا کہ وہ ہمیں نمز ختم ہو گئی تو اب عربی اور کمپیٹر کا دور ہے تو کمپیٹر پڑھائی جاتی ہے عربی پڑھائی جاتی ہے لیکن میں آپ سے متقیق ہی کہ وہ اتنی جو فیسے لے رہے ہیں جو پیرنس دے رہے ہیں بچارے ایسا بیٹری پیسے لے رہے اور یہ سائم کی کمیہ ہے چھپیٹر ایسا ہم پالیسی کو فالو نہ کریں کونے بند کرنے کے سکول بند کر دیے جائیں گے سلیبس بہت ہے سلیبس پہ بات آئی ہمارے جو میڈل ہے ہائی سکول ہے بچے اٹھا رہے ہیں اٹھائی نہیں جاری لیکن جب بچوں کے ذہن اور کردار کو دیکھیں وہ علم کا یہ نظر نہیں آرہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مواد کہاں جا رہے ہے اگر کسی تیچر کو لے کر پالیسی بنائیں گے تو وہ بہتر پالیسی بنائے گا پالیسی بیکر نے سلیبس بنا دیا وہ علاقے کو ہر علاقے کو تو نہیں جانتا اس کو کیا پتہ کہ علاقے میں بچے کیا پڑھتے ہیں کیسے رہتے ہیں ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے لوہار کی بچے ہیں موچی کی بچے ہیں پمہار کے بچے ہیں جتنی کم کتاب ہوگی اتنی زیادہ بچوں کو چیزیں سمجھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے ہوئے اور ایک دفعہ سیچر پڑھ دیتی ہے ایک دفعہ بچہ پڑھ لیتا ہے اس کی بعد اس کی بار بار جو تقرار ہوتی ہے جو رویہن ہوتی ہے یا سمجھایا جاتا ہے اس میں صرف آپ سکول کو نہیں بلیم کر سکتے آپ دیکھیں اس میں پیرنس بھی ہیں اس میں کو کر سکتی ہے جیسے پہلے گھروں میں بیٹھا کرتے تھے گھر کے میمبرز بیٹھ کے باتے کیا کرتے تو میں نے جیسے کہا ہمیں تو عقیدے اور یہ ساری چیزیں ہمیں نانی امہ سے ملی ہماری دادی امہ سے ملی انہوں نے ہمیں بتائیں تو آج کے بچوں کو تو ایسے رشتے بھی بہت کم کم ملتے تو کیسے ان چیزوں کا ڈاب کریں بچے کا خصور نہیں اور سلیبس میں اب تو میرے خیال میں مذہب کے مطالق تو شاید کچھ ہو لیکن نظریات تو ختم ہوتی جا رہی نظریات تو نہیں میں نے بہت سارے سکول کی دیواروں پر اکثر ایک ہی شیئر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک مقدس فریضے کی تکمیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں لیکن جب انہی سکول کے بچے بچیوں کو دیکھیں تو ان کے کریکٹرز وہ مصبت تبدیلی ہمیں نہیں دکھا رہے ہوتے بچ قسمت کے ساتھ استاد کو اس کی تدریسی سرگرمیوں سے روپ دیا گیا ہے وہ دینگی ایکٹیوٹیز کر رہے وہ ڈیوٹیز دے رہے الیکشن ڈیوٹی ہوگی تو ٹیچر آئے گا مردم شماری ہوگی تو ٹیچر آئے گا کوئی بھی اور اللہ نہ کرے خدا نخصہ ملک پر کوئی بھی مسئلہ پڑتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے تو ٹیچر کوئی اٹھا کہ انہیں بھی دیا جاتا ہے استاد کا کیا کام تھا بچے کو بنانا پروان چڑھانا پروان چڑھتی ہیں استاد کی تعلیم اتر دیئے جب استاد ایک استاد تدریسی شرکر نمبر دو استاد کا احترام چھین لیا گیا استاد کا عزت مقام چھین لیا گیا بچے استاد سے جب چیز پائیں گی نہیں تو استاد چیز دے گا کیسے ایک استاد اگر دے رہا ہے تو لینے والے لی گا تو استاد دے گا جب لینے والے تیار ہی نہیں ہیں تو استاد دے آتی ہوگی لیکن وہ بہت کام ہے لیکن اس میں اتار سے وہ سب چھین لیا گیا ہے بہت درد بڑے افیکٹ ہے جو ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم کے حوالے سنانے بات کی ہے لیکن ان کو چینج تو ہم نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کو بگاڑا بھی تو ہم نہیں ہے تو سججیشن دیں گی کیا ایسے سٹیپ ہم نے پرائیوٹ سپوٹ والے بچوں کے جو ایڈوکیشنل لیول ہے اس پر کیا جا سپوٹ جو علم بچے گین کر رہے ہیں سارا دن سردو جنگی میں سکول آرہ ہیں اکیڈمی میں جا رہے ہیں تو ان کے عمل میں چلا دیں ان کے عمل سے ظاہر ہو بچے سی کریں جی سب سے پہلا کہ ہمارے پالیسی میکرز ان میں اساتذہ ہونے چاہیے اور ان کی وزرز ہونے چاہیے مختلف علاقوں میں تاکہ وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ مختلف علاقوں کے مسائل کے آئیں اس کے مطابق وہ پالیسی بنائیں اور تاکہ ہماری جو سلیبس بندیں جیسے ہماری سلیبس کی کمیاں سامنے آ رہی ہیں وہ اس میں یقینا بہتری آئے گی اس کے علاقہ ہماری اگر پرائیویٹ سکول کی بات کرتے تو ہم پرائیویٹ سکول کی یونین ہونی چاہیے تمام پرائیویٹ سکول ایک جگہ متحد ہو جائیں اور آپس میں دوسرے کے ساتھ تعاون کریں جو کہ مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ہر ایک اتنی کمپٹیشن چڑھ رہے تو اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری کو اصل میں یہاں پر سب سے بڑی بات یہ کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرے جیسے میں ہوں تو میں اپنی جمہداری کو محسوس کروں اور میں اپنے بچوں کو وہ کچھ دوں جو اسے جو اسا حق ہے جب حقوق و فرائز کے میں ہم اپنے حقوق بھی ادا کریں گے اور فرائز بھی تو یقین کی مسائل فتم ہو جائیں گے ہم ہر ایک معاشر میں بہتری لانے کے لیے بیزیس ہونے چاہیے اس طرح کے آداروں میں بچوں کو چیک کرنا چاہیے بچوں کی کام تحمیوں پر بات ہونی چاہیے اور پھر ان کی بہتری کے لیے سوشش ہونی چاہیے آپ سے سونتے بہتری بہتر ہیں آپ سے وہ بچے جو کسی عدو پر صاریت ہو ہوں بہتری خوشی ہوتی ہو کہ آپ کو ایسے اون خورتے عدو پر آپ سے بچے گئے ہیں اور آپ کے لیے اس وقت میرا بچے جو ہے وہ میجر ہے عامر محمود نام ہے اس کا اور وہ اپتاباد میں کوسٹنگ ہے اور ایک بچہ میرا اسلام آباد میں وہ ایک سی اے کر رہے اور کچھ آب 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 سال جو ہیں وہ بچے گئے ہیں سپیریر کالیج میں بچے نے ایک ہزار بتیس نمبر میٹرک میں حاصل کیے تھے اور آپ کے تقریبا ٹوئنٹی پرسنٹ جو دکاندار رہے ہیں وہ میری سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کاروبار کر رہے ہیں تجارت کے پیش سے بچے کچھ ٹیچر ہیں ہائی سکول میں میرا بچہ وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو تقریب ہر ایک نے اپنا یعنی بیس دینے کی کوشش کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کاروان بنتا گیا یہ تھی امی کلس حاشمی جنہوں نے اپنی محنت اور مسلسل لگن سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان ثابت قدمی سے ڈٹا رہے تو کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے کی دیوار نہیں بنتی آج دنیا جتنے علوم سے بھری پڑی ہے آج عمر اتنی ہی کم ہوگی ہے لہٰذا علم ہوئی ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہو نہیں تو پھر یہ اسی طرح ہے کہ زمین میں بیج نہ ڈالیں اور حل چلاتے رہیں خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا